نمستے میراشت آسدودین ویسی اے آئی ایم آئی ایم کے مکھیا ایک ایسے نیتہ جنہوں نے آل انڈیا پلان بنا لیا ایک ایسے نیتہ جنہوں نے جب سیمانچل کی پانس سیٹے بیہار میں جیتی ہیں تو اس کے بعد یہ لگنے لگا کہ کیوں نہ اتر پردیش اور پششی منگال میں بھی قسمت آزمائی جائے لیکن کئی وپکشی پارٹیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں آسدودین ویسی لیکن آج بھارتی جنہتہ پارٹی کے سانسد ساکشی مہراج نے جب بڑا بیان دیا تو کئی سوال کھڑے ہوئے سوال یہ کھڑے ہوئے کہ کیا واقعی میں بھارتی جنہتہ پارٹی کے ایجنٹ تو نہیں ہیں آسدودین ویسی کیونکہ ساکشی مہراج نے یہ کہہ دیا کہ بیہار میں ہماری مدد کی تھی یوپی اور بنگال میں بھی آسدودین ویسی ہماری مدد کریں گے لیکن اب اگلا سوال یہ ہے دروی کرن کے نئے سمی کرن میں کہاں پر فٹ ہوں گے آسدودین ویسی کس کا فائدہ کرائیں گے کس کا نقصان کرائیں گے کیا یوپی میں جائیں گے تو ایس پی بی ایس پی کا نقصان کرائیں گے اگر پشی منگال میں جائیں گے تو ٹی ایم سی اور وام موچہ کا نقصان کرائیں گے اور اگر دلی سے لے کر کے باقی اور راجیوں میں چلے گئے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان کے لیے پلان بنا لیا ہے آسدودین ویسی نے تو پھر ایسے میں کیا بڑے راشتیہ نیتا کے طور پر جس کی پیٹ مسلم ووٹ بینک کے اندر ہوتی ہے کیا اس طور پر بھی اپنا قد بڑھانے والے ہیں آسدودین ویسی لیکن ویسی پر ساکشی مہراج نے جو دیا ہے بڑا بیان وہ یہی ہے اساں کی بریکنگ نیوز بڑی خبر بیہار کے بعد یوپی بنگال میں کریں گے ہماری مدد یہ کہنا ہے ساکشی مہراج کا ویسی پی سانسا ساکشی مہراج نے یہ بڑا بیان دیا ہے او ایسی یوپی اور بنگال میں بھی کریں گے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی مدد یہ کہنا ہے ساکشی مہراج کا سنیے آگے ہیں کل آجمگڑ میں آجمگڑ میں کارکرم کر رہے ہیں بڑی مہروانی ان کو بھگوان طاقت دے اوپر وارا خدا ان کا ساتھ دے انہوں نے بیار میں بھی ہمارا صحیح کیا تھا او ایسی کا کیا کہنا ہے یہ تو ہم آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے دو تصویریں میرے خیال سے دکھانی بہت ضروری ہیں ایک تصویر جو آسدودین او ایسی کی ہے اور دوسری جو ساکشی مہراج کی ہے یوپی کی خاک چھاننا ہے اس وقت آسدودین او ایسی بنارہ سے لے کر آزم گرد تک کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا آیا پہ نہیں کیونکہ ساکشی مہراج نے اس طرح کا بیان دیا مجھے لگتا ہے ساکشی مہراج کو ایک بار پھر سے سنانا چاہیے اس کے بعد ڈیبیٹ کو اوپن کر دیجئے کسان دیکھنا ہے تو کل گنج مرادہ باد میں کسان سنبیلیں آپ چلیے شاہ آگئے ہیں کل آجم گرد میں آجم گرد میں کارکرم کر رہے ہیں بڑی مہرونی ان کو بھگوان طاقت دے اوپر والا خدا ان کا ساتھ دے انہوں نے بیار میں بھی ہارا صحیح کیا تھا یہ بھی بھی کریں گے اور بعد میں بس منعال میں بھی کریں گے اب آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ آخر کار آسدودین ویسی نے اتر پردیش کے اندر کہاں سے کہاں تک کا پلان پورا تیار کیا ہے تب ہی آپ ساکشی مہراج کے بیان کو اچھے طرح سے سمجھ پائیں گے کہ ساکشی مہراج کیا کہنا چاہتے ہیں اگر یہ تنز ہے تو بھی اگر حقیقت ہے تو بھی بنارس سے شروع کیجئے اتاریے بنارس سے جانپور چلے آسدودین ویسی دیدار گنج ماحول سے ہوتے ہوئے آزمگر اور پھولپور کا دورہ بھی کیا اب اس دورے میں کیا خاص رہا آپ سمجھئے گا کئی مسجد کئی مدرسے میں بھی آسدودین ویسی نے پہنچنے کی کوشش کی مدرسہ تھا گرینی کا یعنی پوروانچل کو یہ جانتے ہیں ویسی کہ اگر پوروانچل کو ساتھ لیا تو پورے اتار پردیش کو ناپ لیا پوروانچل ایک ایسا پولیٹیکل انڈیکیچر ہے اگر بنارس سے لے کر کے آزمگر تک آسدودین ویسی چلنا ہے مطلب یہ ہے کہ پردان منطری نریندر مودی کے سنصدیق شیطر سے لے کر کے آسدودین ویسی آزمگر یعنی اکھیلے شادو کے سنصدیق شیطر تک جا رہا ہے لیکن اسی کا پلان دوہزار بائس کیا ہے یہ بھی آپ جانے کیا ہے بھاگیداری سنکلپ مرچہ اگلا انفرگرافک آپ کو یہی بتائے گا بھاگیداری سنکلپ مرچہ میں جن ادھکار پارٹی ہے بابو سنگھ کشوہا کی راشتری ادھے پارٹی ہے جنتہ کرانتی پارٹی ہے راشتری اوپیکشت سماج پارٹی ہے اوپی راجبھر کی سوہل دے بھارتی سماج پارٹی ہے آزاد پارٹی ان سبھی کو ایک جوٹ آسدودین ویسی نے کیا ہے اور سانکشی مہارا شاید یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں ان سبھی کو ایک جوٹ کر کے جب مسلمان اور دلت کا ووڈ بینک ایک طرفہ کھیچنے کی کوشش کریں گے تو ایسے میں بھاگیداری جنتہ پارٹی کا فائدہ ہوگا اور سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کا نقصان ہوگا یہ کل ملاج جلا کر کے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امراض بھدوریہ سماج وادی پارٹی کے تیز طرح نیتا پروکتہ میرے ساتھ میں جڑے ہیں اور اوپی مشٹرہ بھی جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اوپی مشٹرہ جی میرا پہلا سوال آپ سے ہے ساکشی مہارا جگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیہار میں آسدودین ویسی نے ہماری مدد کی تھی یوپی بنگال میں بھی مدد کریں گے کیا بیجے پی کے ہیں بھائی جان کیا یہ بات صحیح ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پولٹیکل ایجنٹ ہیں اوپی مشٹرہ جی رسید بھائی کس سے پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں رسید بھائی اویسی دن اویسی کس طرح کی رائے نیتی کرتے ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں اور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے وہ ہیدر آباد ہو بھنگال ہو بیہار ہو اور وہ اتر پردیس ہو جس طرح کی سماج بھائی پارٹی رائے نیتی کرتے ہیں اسی کے لائن پہ اویسی بھی رائے نیتی کرتے ہیں اور اتر پردیس میں کوئی آئے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بکاس کی رائے نیتی کرتے ہیں آنتودیا کی رائے نیتی کرتے ہیں اسے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اتر پردیس میں کون آئے آپ بکاس کی بات کرتے ہیں آپ دھرم کی راجنیتی کی بات نہیں کرتے ہیں آپ جاتی کی راجنیتی کی بات نہیں کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی جیسی راجنیتی حسدود انویسی بھی کرتے ہیں لیکن بی جے پی کے ساتھ ساکشی مہراج نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ بیہار میں ہماری مدد کی ہے یو پی بنگال میں بھی مدد کریں گے اس کے معنی کیا ہے کیا سمجھ جائے ساکشی مہراج کیا ساکشی مہراج کیا کہہ رہے ہیں ان کا اپنا بیکٹیگر بات ہو سکتی ہے لیکن رائیٹی کروپ لیکن رائیٹی کروپ سے ہم کسی بھی ہر کوئی بیکٹی ہر کسی راجی میں چناؤ لڑنے کیلئے سوہنٹر ہے آپ کسی کو کہیں بات ہی نہیں کر سکتے اور اویسی دن اتر پردیس میں اپنا بھاگیاں چاہتے ہیں تو اجمائے ہم کا صورت کرتے ہیں ہم ہر اس رائیٹی بیٹس ہم اس پرسکل پارٹی کا صورت کرتے ہیں جو اتر پردیس میں آنا چاہتی ہے اور چناؤ لڑنا چاہتی ہے ہمیں آپ دیکھیں گے اتر پردیس میں آتے ہیں اویسсы نے شخص کا آیا کہیں ہمارے لہلہ ہوں اور ہمارے کئی مجنوع ہیں تو آپ تو یہ آپ تو یہ اویسی کو بتانا ہے کہ کون کون مجنوع ہیں ان کے کہاں کہاں مجنوع ہیں اور کون مجنوع ہیں اتر پردیش کے کون مجنوع ہیں ان کا اب یہ تو اویسی کو بتانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انراک بھطوریہ جی بہت سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر آسدودین اویسی اتر پردیش کی خاک شاننا ہے اوپی راجبھر کے ساتھ میں مل کر اگر ایک بڑا مرچہ تیار کر رہے ہیں نو الگ الگ پارٹیوں کا تو یہ مرچہ سماج وادی پارٹی کا نقصان کرے گا اکھیلے شادو کا نقصان کرے گا مسلم ووٹ بینک چھٹکے گا اور چھٹک کر کے ٹھیک ویسے ہی اویسی کے پاس میں جائے گا جیسا بیہار کے سیمانچل میں ہوا تھا اور پانس سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی کیا یہ مانا جائے کہ دوہزار بائیس میں ایک بہت بڑا ڈر سماج وادی پارٹی کو اویسی کا ہونا چاہیے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا پھر بتاتا ہوں اور آپ جانتے ہیں سماج وادی کی راجب کیا ہے سماج وادی نے دوہزار بارہ سے سترہ کی بیچ میں جو وکاس کا موڈل پیس کیا ہے جس طرح سے ہم نے بائیس مہنے میں ایکسپریس پہ بنا کے دیا جس طرح سے ہم نے یہاں پہ میٹرو بنا کے دی اور جو پروانچل ایکسپریس پہ ہم چھوڑ گئے تھے جو آدھا ہمارے ایٹی پرسنٹ ہم نے لینڈ ایکوائر کر کے دی تھی وہ ابھی تک بن نہیں پایا چار سال ہو گیا ابھی تک بن نہیں پایا ایک بھی کام بھارتی انتہ پارٹی نے چار سال میں نہیں کیا ایک بھی کیا تو کام جرور رہن کیا ہے سماجبادی پارٹی نے جو کام جو کیا تھا اس کا نام بتلا ہے یا اس کا ادھا گھاٹن کیا اس سے زیادہ کچھ کیا نہیں اب جہاں تک کہ ان کے کسی پارٹی کا ہمارے اترپردیس میں آ کے لڑنا کسی بھی پردیس میں کوئی بھی جا کے لڑ سکتا ہے سماجبادی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سماجبادی اپنا کام کرتے ہیں لیکن بھارتی انتہ پارٹی کی جو چال تھی وہ تو دیکھو زاغر ہو گئی وہ جو چال چلتی ہے اس کی چال بھکاس کی نہیں ہے اس کی چال ہے نفرت کی راجیت کروانا سماج کے اندر میں بٹوارہ کروانا سماج کو توڑنا سماج کے اندر میں کیسا ماہور پیدا کرائیں جس سے کی ووڈ بینک کی راجیت ادھا ادھا بٹے اور ہم اس میں سے اپنا لوٹ لیں ان کو جنتا کی سمسیہ سے لینا دینا نہیں کسان مرتا ہے تو مر جائے کرونا کال سے لوگیں مرتے ہیں تو مر جائیں بروجگاری سیادمتیا کرتے ہیں تو کر لیں محلاؤں پہ تیچار ہو رہا ہے بدایں ہوترس میں اگر ان کے ساتھ انیا ہو رہا ہے کہیں تو ہو جائے کوئی لینے دینا نہیں ہے سماج کے مول مدے پہ انہیں کوئی بات نہیں کرنی ہے ان کو بات ہی نہیں کرنی ہے نفرت جیسے ساچی مہاران نے کہ بھائیہ ان کو ہماری مدد کرنے کے لئے ہم ان کو رکھائی ہے ہماری مدد کرنے کے لئے ان کو دوڑا ہی رہے ہیں لیکن کھون جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مدد مل گئی ہو چاہے کوئی جی لے آئے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے کسی کو فنڈنگ کرے چاہے کسی کو اتارے یہاں پہ کچھ بھی کرے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی یہ بھول گئی ہے یہ فنڈنگ سے مطلب کیا ہے آپ کا یہ فنڈنگ سے مطلب کیا ہے آپ کا میں نے فنڈنگ تر شبد نکل گیا فنڈنگ مطلب کسی کو بھی لائے یہاں دوڑائے میرا غلط ہو گیا میں اس پہ معافی چاہوں گا میں کہہ رہا ہوں فنڈنگ نہیں مطلب جس کو بھی یہاں پہ لائے یہ اسی طرح فنڈنگ کی رہنیتی کرتے رہے ہیں تو ان کی یادت ہے تو رسید بھارت کچھ بھی نہیں ہے اور جس بھی گھارت کی رہنیتی کرتے ہیں انہوں نے 300 کلومیٹر ایکسپریسو بنایا اور 40 کلومیٹر زیادہ بنایا تاکہ اٹاواز مہینپوری اور جو سچنال اکلیتی کا لنبکیا گھوٹا لگیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار 600 کلومیٹر ایکسپریسو بنا رہی ہے اور 20 تک سارا ایکسپریسو کمپلی ہوگا چلیے ٹھیک ہے ہم واپس اپنے سبجیک پر آتے ہیں چار سال میں بی جی پی سرکار نے کیا کیا یا پانس سال میں اکلیش کی سرکار نے کیا کیا کبھی پھر ہم اس پر آگے ڈیپیٹ کریں گے لیکن واپس ہم آتے ہیں اوپی مشرا جی اتر پردیش میں آپ کی لڑائی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی لڑائی آخر کار کس سے دیکھی جا رہی ہے ایس پی بی ایس پی سے یا آسدودین و ایسی سے پچھلے چناؤں میں سپا اور بسپا کیسے ایک ساتھ آئے تھے ہاں اب وہ کیا سرکار بنائیں گے ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے ہم 51% ووٹ ہمیں اتر پردیش میں ابھی پچھلے لوگ سبح چناؤں میں ملے تو سامنے کوئی بھی ہو ہم 50% ووٹ پہ جائیں گے اور ہم لگاتار جو ہمیں اتر پردیش کی جنتہ کا سمتن مل رہا ہے آشیروات مل رہا ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا ہمیں کسی سے لڑائی نہیں ہے ٹھیک ہے اب رکھئے جانتے ہیں آسدودین و ایسی نے آج کی تاریخ میں مسلموں کے بیچ میں پیٹ کیوں بنا لی ہے اس لیے بنا لی ہے کیونکہ مسلم کے ایشو پر بہت زیادہ اگریسیف رہتے ہیں کسی بھی طرح کا وچاراتمک وبرم مسلم فیکٹر کو لے کر کے رکھتے نہیں ہیں تین طلاق پر بولنا ہے بولتے ہیں یا اور مسلم سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہے اس پر بھی بولتے ہیں اگر آتنک آتنکوات کے اگر غلط دھارائیں لگا کر کے کسی مسلم کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اسے بھی لے کر کے بولتے ہیں مسلم وکاس کے مددے پر بھی بولتے ہیں ساکشرتہ پر بھی بولتے ہیں لیکن اس حمد کے ساتھ بولنے والا یو پی کا کوئی اور بڑا نیتا نہیں ہوتا اور یہی ایک وجہ ہے کہ اب دیرے دیرے یو پی میں بھی سیکارے ہونے لگے ہیں اوہ ایسی بڑا چیلنج نہیں ہے آپ کے لیے دیکھیں میرے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے ہم سماج کی کہتے ہیں سب سماج کی راجنیت کرنے والی ہیں سماجوادی پارٹی جس نے وکاس کی راجنیت کی آپ بھی جانتے ہیں چکرے سے ہم کسی بھی سماج میں کسی بھی دھرم کے کسی بھی جات کے ویکتی پہ انیائیں نہیں ہونے دیتے ہیں ہم کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ فلانہ آگے ہوگا ہم سماج کو آگے لے جانے کی راجنیت کرنے کے لیے ہمیں پورے ہندوستان کی بات کرنے پڑے گی ہندوستان میں تو جات دھرم کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو کہ ہندوستان میں تو یہ آستہ کا وشہ ہے یہ ہمارا دھرم ہے میرا آستہ کا وشہ ہے راجنیت کے وشہ نہیں ہے یہ بھارتی انتہ پارٹی نے اس کو راجنیت کے وشہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو راجنیت کے وشہ بنا کے سماج کے اصلی مردوں سے دھیان بھٹکانے کی بات کرتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیش کے اندر میں کوئی بھی اگر جاتی دھرم کی راجنیت کرتا ہے تو اس پر لگام لگنی چاہیے دھرم کیونکہ دیش رہنا بہت ضروری ہے دیش ہوگا دیش میں بکار ہوگا دیش اپنے پینوں پر کھڑا ہو پائے گا اگر جیس کو آپ اسی طرح نفرت کی آگ میں جھوگتے رہیں گے اسی طرح جیسے ساکشی مہراج کہہ رہے ہیں اس طرح کہ آپ باتیں ہوتی رہیں گے اس طرح کہ آپ گھر دھرم کا دروپیوک کرتے رہیں گے تو آپ بتائیے کیسے ہندوستان آگے پڑھے گا ویجے مشٹا لکنیو سے مرے ساتھ میں جڑے ہیں انڈیا نیوز سنبھا رہا تھا ویجے دو چیزیں مجھے بتائیے گا اگر ساکشی مہراج کی زبان پر اسدودین اویسی کا نام آیا ہے اس کے راجنیتک معنی کیا ہے دو دن یو پی میں کہاں کہاں پر اسدودین اویسی گئے کن کن کے ساتھ میں ملاقات کی اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس کیا ہے یہ کون ان کو گائٹ کر رہا ہے تو بتا دیا بارٹی جنتہ پارٹی نے ویجے مشٹا لکھے ہیں بارٹی جنتہ پارٹی بتا رہی ہے ہم ہی بتا رہے ہیں ان سب ویشو کو لے کر کے پہلے سے ہی چرشہ ہوتی رہی ہے اور اس سب چرشہ بلکل آم تھی کہ اگر اویسی یہاں سے چناؤں لڑتے ہیں تو کہیں دے کہیں سیدھا جو نقصان ہے وہ سماجہ دی پارٹی کو ہونا ہے اور لوگ بیہار کا ادھان یہاں پر تہی رہے تھے کہ اگر پانچ سیٹے وہاں اویسی جیتے ہیں تو کہیں چالیس سیٹوں کا نقصان جو ہے اویسی نے بیہار میں پہنچایا اور سیدھے کانگریس کو یہ دولا نقصان وہاں پر ہوا تھا لیکن یہاں پر اگر ہم اس پوری راجلیتی کو دیکھیں تو کہیں دے کہیں مکھ بے بکشی دل میں سماجہ دی پارٹی اور سماجہ دی پارٹی کو بلکل اس کا نقصان ضرور ہونا ہے اگر اویسی یہاں سے چلاو لڑتے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں اویسی کی پوری یہاں پر آنے جانے کی تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جس طرح سے چرشہ رہے گی جیسے سویل دیو راجل بھر کی پارٹی سے یہاں پر انہوں نے اوپرکاس راجبھر کے ساتھ میں ملاقات کی حالانکہ اوپرکاس راجبھر نے اس پیچ میں کافی زیادہ ایکٹیو دکھ لے اور انہوں نے پی ایس پی ایل پی جا کر انہوں نے شعبال سے یادوں کے ساتھ ملاقات کی تھی کہ ان کے ساتھ بھی کیا کس طرح کا گڑ بنتر منتا ہے کس طرح کی باتشیت ہوتی ہے اور انہوں نے جو چھوٹے دلت ہیں انہوں سے لگاتارن کی ملاقات ہوئی جس میں مکھ بھومکا جو ہے وہ اوپرکاس راجبھر کی ہی رہی اور انہوں نے ان سب چھوٹے دلوں کو ایک ساتھ لانے کی مہتی بھومکا لپائی تو ظاہر ہے کہ جو رنیتی ہے وہ ایسی کہ وہ یہی ہے کہ یہاں کی چھوٹے دلوں کو ایک ساتھ لے کر کے آنا سب کو ایک ساتھ ملا کر کے چھلاو لڑنا جہاں پر ان کی پارٹی بہت اچھا کر سکتی ہے یہ وہاں پر اپنے پرتیشی کو رکھنا آپ بات چکی وجہ مشترہ مسلم پولٹیکس کی ہو رہی ہے تو بھارت کی مسلم پولٹیکس کیا کہتی ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے یہ جاننے کے لیے انفوگرافک سٹوڈیو آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جہاں پر دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے مطابق مسلم آبادی کا آنکڑا آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں جنگڑنا کے مطابق بھارت کی آبادی میں لگ بھگ چودہ دشمنہ دو فیصدی مسلمان ہے مسلمانوں کی کل آبادی چھانبے لوگ سبا سیٹوں کو پرواہیت کرتی ہے ان چھانبے سیٹوں میں مسلم ووٹرز کی تعداد بیس فیصدی یا اس سے زیادہ ہے ایک سو پینسٹھ لوگ سبا سیٹوں ایسی ہیں جہاں مسلم ووٹرز دس سے بیس فیصدی کے بیچ ہیں یعنی کل دو سو ایک سف سیٹوں پر مسلم ووٹرز کا پرواہو چھانبے پر زیادہ ہے اور لیکن اگر آپ مسلم ووٹ والے راج دیکھتے ہیں ایک اور سٹوڈیو آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جہاں پر مسلم ووٹ بینک والے راج آپ کو ہم دکھاتے ہیں جمہو کشمیر حریانہ اتر پردیش بیہار آسم پشیمنگال جھارکھنڈ مدر پردیش مہاراشتہ کرناٹک تیرل یہ ہے مسلم آبادی والے زیادہ راج لیکن مسلموں کے پاس اس دیش میں کتنے وکرپ رہے ہیں کتنی پارٹیوں کے وکرپ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کانگریس پی ڈی پی بہت تیزی کے ساتھ ساتھ میں چلائیں نیشنل کانفرنس سماجبادی پارٹی بہجان سماج پارٹی اے آئی ایو ڈی ایف اے آئی ایم آئی ایم ٹی ایم سی واموچہ ٹی آر ایس ایو ڈی ایف ایل ڈی ایف یعنی کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک لیکن او ایسی نے ایک پورا آل انڈیا پلان بنایا ہے او ایسی صرف یو پی بیہار یا پھر پشی منگال تک اپنے آپ کو سیمت نہیں کر رہے ہر سٹیٹ میں اے آئی ایم اے آئی ایم کے وصار کی کوشش ہو رہی ہے مسلم دلت ووٹرز پر او ایسی کی نظر ہے مہاراشرہ بیہار کے چناؤں میں بہت اچھا پردرشن کیا بنگال میں پھرپورا شریف کے عباس صدقی کو ساتھ میں لیا یو پی میں انپرکاش راجبھر کو ساتھ میں لیا گجرات میں بی ٹی پی کے ساتھ چناؤی سمجھا تھا مہاراشرہ میں اے آئی ایم آئی ایم ونچت بہجن اگھالی کا حصہ ہیدراباد نگر نگم میں اے آئی ایم آئی ایم نے بہت اچھا پردرشن کیا دوہزار بیس میں بیہار میں اے آئی ایم آئی ایم کے پانچ ودائک جیتے او ایسی نے اعلان کر دیا ہر راج میں چناؤ لڑیں گے لیکن او ایسی اتنی بڑی طاقت کیسے بن گیا ہے میرے خواہد سے اوپی مشٹرہ کے پاس ایک بات پھر سے چلنا چاہیے اوپی جی اسد الدین او ایسی ان کے بھائی اکبر الدین او ایسی اتنے زہر مجھے بیان دیتے رہے آندرہ پردیش تلے کر کے تلنگانہ تک تلنگانہ 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 سلے کر کے دلی تک ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی جبکہ کوئی بھی دیشدروہی بیان ہوتے ہیں تو قانونی کاروائی کی جاتی ہے لمبے وقت تک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن آج تک دونوں ہی ایسی بردرس کے خلاف ایسا نہیں ہوا ہے کیوں لیکن دیلنگانہ میں ہم اور جس طرح کی بیان باجی کرتے ہیں اس طرح سے کسی ڈیل کرتے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں اور اتر پردیس میں ابھی یہاں کوئی بیان دیں اور ایسی کوئی بات کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اتر پردیس میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں کانون کاروائی ہے تو یہاں تھوڑا سنبھل کے ان کو رہنا پڑے گا کیونکہ یہ اتر پردیس ہے اور جس طرح سے بیان دیتر ہیں اور جس طرح سے وہ رانیت کرتے ہیں یہ ہم لوگ کسی سے چھپ چوئی نہیں ہے اور اتر پردیس میں چناؤ کرنے آیا ہے وہ چناؤ کرنے لیکن اگر اتر پردیس میں کوئی ماحول خراب کرنے کا پریاس کریں گے اور کوئی ایسا بیان دیں گے جسے سماج پردیس سے پھیلے گا دو دن پردیس سے کانون کاروائی کرے گا اور دو دن پہلے ہی اسدود دین اوائیسی نے ایک بہت بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ اکھلیش عادو جب مکہ منتری تھے بارہ بار مجھے پوروانچل آنے نہیں دیا اب دوستی نبھانے کے لیے آیا ہوں اکھلیش نے اوائیسی کو بارہ بار پوروانچل کیوں نہیں آنے دیا انہوں نے انراجی سے سوال کس کی چال ہے کس کے اشارے پر جھوٹ سچ پکا جا رہا ہے اگر تم پچھا نہیں ہے مجھے لگتا ہے جب چہرہ سامنے آ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے اب اس پہ کوئی بات بچتے نہیں ہے جب سامنے اضاغر ہو چکا ہے کہ بھائی وہ کیوں ہیں کس لئے بھارتی جانتہ پارٹی آپ نے ہی بتا دیا کہ وہ بیان دیتے رہے کہ ان پر کاروائی ہوتی نہیں ہے اس لئے نہیں ہوتی نا کیونکہ ان کو اپنا انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا ایک سپاہی مانا ہوا ہے ان کو سپاہی کے کوئی کاربائی تھوڑی کرتا ہے تو ان کی سپاہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی ان کو اپنا دھوڑاتی رہتی ہے ادھر ادھر کہ یہاں جاؤ وہاں جھوٹ بولو یہاں سچ بولو آپ دھرم کی رائنیت کرو اور کچھ بھی بول دو کوئی دکھت نہیں ہے ہم تھوڑا سے اس پر ڈیویٹ کرنے کا موقع مل جائے گا ہم سماج کے اندر میں مل جائے گے اور یہاں پر جاتی دھرم کی رائنیت ہو جائے گی اس لئے انہوں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے ہم آپ ابھی جگہ سے کچھ بول دیں گے تو ابھی بھی دیش درو کا مقتمہ ہو جائے گا جیل کے اندر بھیج دیں گے آخر ان کے اوپر کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے چونکہ وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھی مہاراج نے بتا دیا کہ بھائی آپ کچھ نہیں ہیں ہمارے ہی وہ چھوڑے ہوئے لوگ ہیں تو ہمارا ہی ماحول بنانے کے لئے ہر جگہ جاتے ہیں پیچھے صرف ہمارا ہی ماحول بنا کے ہمیں الیکشن جتانے کے لئے وہ وہاں پر تو نہیں دھرم کی راجعت کرنے کو چھوڑا جاتا ہے اب تو جائے رہے اب اس پہ بہنس کی گنجائز ہے نہیں کہیں مجھے لگتا ہے سماج وادی پارٹی اگر مہراج میں چناؤں لڑے تو کون روک سکتا ہے سماج وادی پارٹی کیار میں چناؤں لڑے تو کون روک سکتا ہے سماج وادی پارٹی پارٹی Eponc تُعلي باہراج میں چھوڑا ہی روک سکتا ہے بہت بہت شکریہ بے اس تمام جانکاری کے لئے اس تمام باتچیت کے لئے لیکن اتنا ہم کہنا چاہیں گے آسدو دینوں ایسی اگر یو پی میں بڑے نتا بن کر کے اُبھر رہے ہیں ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں منڈل اور کمنڈل کی راجنیتی میں پھر سے پردیش کو جھوکنے کی کوشش نہ کریں حالانکہ اس دشک سے کہیں زیادہ یو پی نکل گیا ہے بھارت نکل گیا ہے لیکن باوجود اس کے زبان پر جب مسلمان ہو اور ذہن میں جب ووڈ بینک ہو تو اس طرح کا ڈر ستاتا ہی رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوہزار بائیس کا جو ویدان سبا چناؤ ہے اس میں بھی ہندو مسلم کے بیچ میں ووڈ بینک کو باٹنے کی کوشش کی جائے اور باٹنے کی کوشش کے تحت کہیں ایسا نہ ہو پردیش کو کسی خطرے میں ڈال دیا جائے اس بات سے روکنا ہی ہوگا آسدو دین او ایسی اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں